تو اس لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں فیس بوک ایڈ کمپین کرییشن اور ایڈ مینجر اوورویو ٹھیک ہے کہ ہم کمپین کرییشن دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے علاوہ ایڈ مینجر کا مکمل اوورویو دیکھیں گے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ خاص طور پر ہم ایکسپلور کریں گے تو ہم نے پچھلی لیسن میں دیکھا تھا ہم نے بزنیس مینجر اور ساری جو فاؤنڈیشن سی وہ ہم نے سیکھی تھی ٹھیک ہے تو اب ہم نے صرف ایڈ اکاؤنٹ اس میں سے دیکھیں گے کیونکہ ہم ایڈ بارٹائزنگ کرنا چاہتے ہیں فیس بوک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر میسنجر کے اوپر یا پھر آوڈینس نیٹورک یعنی جیسے گوگل کا ڈسپلی نیٹورک ہوتا ہے اور ایڈ نیٹورک گوگل کا جس میں وہ ویب سائٹوں کو مونیٹائز کرتا ہے مکلیف یوزر ہوں گی جسے ہم گوگل ایڈ سیزن کے نام سے بھی جانتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ایڈ دکھاتا ہے فیس بوک کا بھی اس انتاز کا آوڈینس نیٹورک ہے مکلیف ویب سائٹ ہے یا دوسری جگہوں پر اس کے آوڈینس میں شامل ہیں تو وہاں پر ہم جو فیس بوک کی آوڈینس نیٹورک میں شامل ویب سائٹس ہوں گی یا ایپس ہوں گی ان پر ایڈ دکھا سکتے ہیں لیکن ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں تو سیمپل ہی پہلے ہم اپنے ایڈ مینیجر میں آئیں گے یہاں پر ہم اکاؤنٹس کے اندر ایڈ اکاؤنٹس کو آپشن ہوگا اور ہمارا ایک ایڈ مینیجر ہے جو ہم نے کریئیٹ کیا تھا اس کو اوپن کرنے کا طریقہ یہاں پر اوپن ایڈ مینیجر یہ لکھا ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو ایڈ مینیجر اوپن ہو جائے گا میرا پلس یہاں پر تین لائنیں جو نظر آ رہی ہیں آل ٹولز کی اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایڈ مینیجر کے ذریعے بھی اوپن کر سکتا ہوں تو دونوں طریقے ہیں ہی بیسٹ ہے میں اسے اوپن کرتا ہوں کیونکہ یہ نیکس ٹیب میں اوپن ہوگا اگر میں اسے کرتا تو یہ اسی ٹیب کو آف کر کے ایڈ مینیجر کھول دیتا تو میں بیسٹ مینیجر کو بھی اوپن رکھتا ہوں اور ایڈ مینیجر بھی دیکھ لیتے ہوں اچھا یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی چیز جب ہمارا ایڈ مینیجر بلکل نہیں ہوتا ہے تو وہ ہم سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ایڈورٹائزنگ کرنا چاہتے ہو وہ کسی قسم کی جو ہے نا پولیٹکس کے حساب یعنی کہ آپ کی جو کیڈگری پولیٹکس میں یا ایڈ ویکٹنگ یا نیشنل ایشیوز یا لوکل ایشیوز خاص طور پر کی کیڈگری میں تو نہیں آتی ہے اگر آتی ہے آپ کسی قسم کے ایڈ لگاتے ہیں اس کی میں مثال دے سکتا ہوں مثال دور پر پاکستان کے اندر ایک کافی مشہور ہیں جیسے ڈیلی پاکستان اور اردو پوائنٹ اور سٹارٹ اپ پاکستان یہ اگر کسی قسم کی ایڈورڈائزنگ کرتے ہیں نا خاص طور پر اس طرح کے ایشیوز کی جس پہ وہ انگیجمنٹ لے رہے ہوتے ہیں میں نے پوسٹ ہوگئے پر تو وہ اس کے لیے اس سوشل کیڈگری کو سیلیکٹ کر کے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارا ایسا کچھ بھی ایڈورڈائزنگ ہم نے نہیں کرنی تو میں اس کو فیلحال نو پیار رہا ہوں پلس یہ ان کی نئی اپ ڈیٹ ہے یہ تھوڑ سی دماغ خراب کرنے والی ہے لیکن زیادہ سے بات ہے یہ سلف سرب ایڈ کی ٹرم ہے جو ہم خیر اس میں ڈسکس کرنے والی نہیں ہے ابھی جو یہ سمالوک کل سے تھرڈ جنوری سے اپلائی ہوئی ہے اچھا تو ابھی ہم اس وقت ایڈ مینیجر میں موجود ہے اپنے ٹھیک ہے جہاں سے ہم ایڈورٹائزنگ کی کمپینز لانچ کرتے ہیں اور انہیں مینیج کرتے ہیں اپٹیمائزیشن سکیلنگ سب کچھ ہم یہی پر کرتے ہیں تو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے کمپینز کرنے کے لیے تو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ کچھ سٹیپس ڈیٹیلز اسے اور چاہیے کچھ سٹیپس رہتے ہیں اکاؤنٹ کو مکمل طور پر سیٹ اپ کرنے کے لیے تو یہاں پر گو ٹو اکاؤنٹ آوریو پر میں بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں پر کچھ چھو تھوڑی سی انفرمیشن ہے جو ہم نے دینی اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جائے گا پہلی چیز وہ پوچھ رہا ہے کہ پیمنٹ ایڈ کرو تو ہم ایڈ نکنے والے اس لیے میں اس کے فرن آو کر دیتا ہوں پلس اس کے بعد ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو پرائیمری پیج ہے وہ کونز ہے کیونکہ ایک پیج ہونا چاہیے ایڈ لگانے کے لیے بغیر فیس بک کے پیج کہ ہم فیس بک کے پر ایڈ لٹائزنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میرا ای بازار والا پیج ہی ہمارا مین پیج ہے اب یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا صرف پیمنٹ میں ترہیرتا ہے یہ اس وقت ضروری ہوگی جب ہم اپنی جو ایڈ کمپینے اسے پبلش کریں گے تو ابھی ہمیں پبلش نہیں کرنی ویسے دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو میں فیلال اس کو کنٹینیو کرتا ہوں لیکن کنٹینیو کرنے سے بھی لگر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانا چاہوں یہاں پر تو یہاں پر ویسے بلنگ کا آپشن میرے خیال سے ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکس نہیں کیا تو میں تھوڑا سا اس آل ٹوز میں آکے بلنگ کے آپشن کو بھی دیکھ لیتا ہوں اور اس کے اندر جو تھریش ہولڈ کی کہانی ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر آپ کی جتنے بھی بلنگ کے اندر جتنے بھی آپ کا بجٹ یعنی کہ آپ نے ایڈ چلایا ہے جو بھی انوائس ہو رہی ہے فیتبوک چارج کر رہا ہے وہ ساری آپ کو ون بی بن یہاں پر ڈیٹیل میں شو ہوں گی جتنے بھی پیسے چارج کیے ہوگی اس نے پلس آپ سیٹنگ میں جائیں گے پیمنٹ سیٹنگ میں اب کسی وقت بھی پیمنٹ سیٹنگ میں جا کے اپنے کارڈ کو چینج کر سکتے ہیں اور مختلف چیزوں کو ایڈ جیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اگر ہم نے پہلے سکپ کر دیا تو ہم یہاں پر آ کے ایڈ پیمنٹ میتھڈ میں ایک یا ایک سے زیادہ پیمنٹ میتھڈ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے میں پیپال یوز کر سکتا ہوں یویسے کی چلا رہے ہوتا ہے اچھا تو پیمنٹ میتھڈ میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم ایک سے زیادہ پیمنٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں سیفٹی کے طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہو سکتے ہیں کہ ایک اماؤنٹ آپ کی بڑی ہے خاص طور پر جب بڑی اماؤنٹ آپ کی سپینڈ ہو رہی ہوتی دیلی بیسیز پر تو ہر کارڈ کی لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی کارڈ کی لیمٹ پل ہو جائے یا پھر اس اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے نا کسی وجہ سے نہیں ہوتے تو دوسرے اکاؤنٹ سے وہ پیسے جو چارج کر لے اور ہمارا جو ایڈ کمپین چل رہی ہے وہ رکھے نہ ٹھیک ہے ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے خاص طور پر جو پاکستان سے پاکستان کے لیے میں آپ کو ریچیز کروں گا کہ کسی کمپینی کے لیے چلیر آ رہے ہو اس کا آپ بجٹ اچھا سپنڈ کر رہے ہو تو اسے کہو کہ ایک سے زیادہ پیمنٹ میتھڈ ایڈ کر دے یہاں پر تین چار جس پر مختلف اکاؤنٹس ہوں اس کے وہ پیمنٹ میتھڈ یوز کر لے تاکہ ان کی کمپین نہ رکھے اس کا جو بہار والے حل کرتے ہیں اس کا حل یہ کرتے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ اس کی کیونکہ لیمٹ اتنی کم نہیں ہوتی پلس اگر اس میں بیلنس ختم بھی ہو جائے تو کریڈٹ کارڈ جو ہے نا اس کو ایک قسم کی ادھار دے دیتا ہے سود کے اوپر تو وہ پیسے چارج ہوتے رہتے ہیں اور بعد میں جو پرسن ہوتا ہے جو بھی کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہوتا ہے وہ اسے انٹرس کے صورت میں وہ پی کرتے ہیں پاکستان سے باہر کی میں کہانے سنا رہا ہوں پاکستان کے اندر اگر کوئی کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہے تو وہ اس کے پری مرضی پر ہے لیکن اگر وہ ڈیویٹ کارڈ یوز کرتا ہے تو اس کے ایک سے زیادہ پیمنٹ لازمی ہونے چاہیے سیفٹی کے طور پر اچھا یہاں پر آپ کو جب آپ کچھ پیسے سپینڈ کریں گے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا تھریشولڈ تھریشولڈ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے مسائلہ طور پر جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیلر پانچ ڈیلر بھی چارج کر رہو ہوتا ہے ہمارے فیس بوک لیکن جیسے جیسے آپ سپینڈ کرتے جاتے ہیں آپ کا جو تھریشولڈ ہے وہ بڑھتا جاتے ہیں اب میں تھریشولڈ وہ میں اپنے زبان میں کہتا ہوں کہ فیس بوک کا یقین بڑھتا جاتا ہے آپ کے اوپر کہ ٹھیک ہے یہ پیسے بھر رہا ہے تو اس کے ہر ایک ڈیلر نہیں کٹتے ہیں ہم پانچ ڈیلر کر دیتے ہیں جب پانچ ڈیلر ایڈ سپینڈ ہوگا پھر ہم کٹیں گے ٹھیک ہے پھر واسطہ سے بڑھتا جاتے ہیں پانچ سے پچاس سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار ڈالر اس سے بھی زیادہ تھریشولڈ بن جاتا ہے تو جیسے جیسے زیادہ یقین ہوتا جائے گا فیس بوک کو وہ اتنا تھریشولڈ بھاتا جائے گا منتھ لی کے حساب سے کٹے گا ایک تو کہ ایک ڈیٹ وہ منت میں فکس کر لے گا کہ ہر منت اس ڈیٹ تک جتنا بھی سپینڈ ہوگا وہ خرچ وہ آپ سے پیسے اتنے کٹ لے گا یہ مساغت اوپر ہم سمجھ جاتے ہیں چار جنوری ٹھیک ہے لیکن اگر ایک لیمیٹر پانچ ہزار ڈالر خرچ ہو جائے یا پھر چار جنوری آجا ہے جو چیز بھی پہلے آئے گی وہ پیسے چارج کرے گا تو اگر میرے چارج جنوری سے پہلے پاس سیزار ڈالر میرے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ تھریشولڈ پاس سیزار ڈالر میرے اکاؤنٹ سے چارج کر لے گا تو یہ تھریشولڈ کی کہانی بھی آپ کو ذہن میں رکھ رہی ہے اور یہ کافیت تک پائی دیماند ہے جیسے جیسے آپ کا اکاؤنٹ اولڈ ہوتا ہے آپ کے لئے کافی اچھی اماؤنٹ مل جاتی ہے آپ کو تھریشولڈ کی صورت میں تو میں واپس سے ایڈ مینجر میں آ جاتا ہوں اپنے ٹھیک ہے اور بیلنگ میں آپ یہاں پر آکے اپنا کارٹ دال سکتے ہیں جتنے بار بھی جب بھی آپ دالنا چاہے پلس میں یہاں پر آ جاتا ہوں اپنے ایڈ مینجر میں اب دیکھیں ہمارا جو ایڈ مینجر اکاؤنٹ جو اہم اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن ایک آت کمپینی میرے یہاں پر تیار ہوتا کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا سکوں آچہ تو یہاں پر آپ کو create کا یہ green button نظر ہوگا یہ کافی حد تک واضح ہے انہوں نے رکھا ہے اگر آپ ڈیزائنگ کے لئے آسے دیکھیں تو انہیں سارا جو مکمل لی آؤٹ ہے وہ ڈیفرینٹ ہے اور صرف ایک ہی green ہے وہ create کے پر یہ سب سے زیادہ واضح طور پر الگ سے نظر آتا ہے اسے ہم جو اہنا contrast کا rule کہہ سکتے ہیں یہ ڈیزائنگ کے لئے بہت ترین ہے کہ ہمیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ customer دیکھے وہ ہم contrast پیدا کر دیتے ہیں size کے مطابق اور color کے مطابق اب جو facebook چاہتے ہیں کہ ہماری نظر سب سے پہلے پڑے وہ اس کے پر پڑے ٹھیک ہے وہ یہاں سے campaign create کرنی ہے تھوڑا سا بھی miss ہی نہ ہو کوئی بندہ create کر سکے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو create کے بٹن نظر ہے یہاں سے آپ easily اس پر click کریں گے اور ہماری campaign create ہوگی اچھا آپ یہاں پر structure سمجھیں تھوڑا سا کہ add manager کے اندر ہم سیکلوں کے زداد میں campaign چلا سکتے ہیں اس کی کوئی بھی limit نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک campaign میں ہم ایک بڑی تعداد میں کافی بڑی تعداد میں add manager add set بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک campaign ہوگی ہماری اور اس کے اندر ہمیں بہت سارے add sets بنا سکتے ہیں اور ہر add میں ہمارے different add ہوں گے یعنی کہ creative ہوگی ہماری add کی image ہو سکتی ہے وہ video ہو سکتی ہے وہ carousel ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ catalogue ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ add کتنا رائے گی تو میں پہلے آپ کو campaign اور پھر اس کے تینوں جو دو different level ہیں وہ سارے میں detail میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ تھوڑا سے notification ہے اس کو میں فیلال ہڑا جاتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہاں پرا کچھ 6 objective نظر آ رہی ہیں اس objective کو اچھے سمجھ لیں اکثر لوگ یہاں پر مارک آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ جو ہوتا ہے خاص طرح اگر میں اپنے خود کی کہانے سناؤں سارٹ میں تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نے مساء کے دور پر کوئی campaign چلانی ہے اب ہم نے ایک ویڈیو دیکھی youtube کی کہانی بتا رہا ہے میں آپ کو اس نے کہا جی awareness چلانی ہے اپنے پہلے awareness کرنی create کرنی ہے پھر ہم نے جی جیسے ہم نے customer جانی پڑی ہے پہلے awareness ہوگی پھر consideration ہوگی desire ہوگا پھر action ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دماغ میں اتا کہ جی پہلے awareness campaign جلائیں گے اس کے بعد ہم traffic پہ آئیں گے اس کے بعد ہم sale پہ آئیں گے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا پہلے جو facebook کا layout تھا وہ تین different section میں ساپ انداز میں انہوں نے یہ create کیا ہوتا پہلے یہ awareness phase ہے اس میں آپ awareness campaign جلاؤگے reach campaign جلاؤگے پھر دوسری consideration phase تھی اس میں traffic کے لیے مختلف چیزے تھی اس کے بعد تیسری تھی sales کے اندر تو ہم as a beginner اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اکثر beginner کے ذہن میں شاید یہ سوال آتا ہو تو پہلے جیز آپ کے لیے کر لیں جو آپ کی main objective ہے آپ نے وہی campaign چلانی ہے اور کوئی campaign کو نہیں چھلینا آپ نے آپ نے وہی campaign چلائیں گے جو آپ کی objective ہے اگر آپ کی sale objective ہے تو آپ نے sale چلانی ہے اگر آپ کی sale objective ہے تو آپ sale campaign ہی چلائیں گے اگر آپ کی sale objective ہے تو آپ sale campaign نہیں چلائیں گے میں ہم تین دفعہ دور آگیا ہوں یہ بالکل بھی مت بول ہے کہ آپ نے sale اگر آپ نے لینی ہے تو آپ sale campaign ہی چلائیں گے اور sale campaign اگر آپ کی ویب سائٹ کے پر ہے تو آپ کا pixel سیٹ اپ ہونا چاہیے جو ہم اپنے پچھل لیسن میں کر کے آئے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو سوال ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنا ہم اس لیسن کے بعد اگر آپ یہ سوال کا جواب نہ مل آپ کو پھر آپ پوچھ رہے مجھ سے اچھا یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں جس میں نے کہا sale کا اب جب ہماری add campaign چل رہی ہے تو ہمیں impressions مل رہے ہوتے ہیں reach مل رہے ہوتی ہے مثال اگر ہماری ہزاروں میں impressions ہوتے ہیں اور reach ہوتی تو ہم کس وجہ سے awareness campaign چلائیں ٹھیک ہے تو ہماری sale campaign چل رہی ہوتی تو ہمیں traffic بھی مل رہی ہوتی ہے اور awareness کے مقابلے میں میں اپنا پیسے کم پیسوں میں بہت بڑی reach مل جاتی ہے ایک بہت بڑی reach ٹھیک ہمیں خوش تا بھائی اتنی بہترین reach مل رہی ہے تو لیکن آپ کو result zero مل گا کیونکہ وہاں پر facebook کا objective ہوگا وہ ہوگا لوگوں کو زیادہ دکھانا ٹھیک ہے آپ نے target audience select کی اس کو زیادہ دکھائے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ purchase کرنے والی بھی ہے یا نہیں ہے لیکن جب sales کرتے لیکن اگر ہم awareness جائیں گے تو سب کو دکھائے گا ٹھیک ہے تو گلتی سے بھی ایسی نہیں کرنا آپ نے اچھا یہاں پر ہم آجاتے ہیں میں آپ کو sales campaign نہیں سکھاؤں گا اس کے بعد awareness اور دوسری چیزوں بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا جو سب چیز سیم ہوتی سیل چلانے اپنے اگر آپ کی catalog ہے تو بھی آپ سیل campaign ہی سیلک کریں گے اور اگر آپ میسنجر پر انسٹاگرام پر وٹس اپ پر اپنے کلائن کو لے کے جانا ہے کسی بھی قسم کی action کے لیے سیل کے لیے تو آپ سیل campaign کو ہی سیلک کریں اگر آپ نے call لینی ہے وہ sale کے لیے ہوگی تو آپ سیل اپنے سیل اپنے اپنے سیل 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 کو سیل اپجیکٹیو کو اور میں تھوڑا سا کے نیچے ہوں اپنے 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 کر رہا تو یہ دالوں گا یہ ہمارے تین لیول ہے campaign ad set or ad creative اچھا یہاں پر میں campaign کا نام رہت ہوں ad set کا نام اور ایڈ کا نام لیکن میں کچھ نہیں کروں گا اور آگے ہم جا کے one by one کریں گے میں یہاں سے صرف اپنی objective کے مطابق کہ مجھے sale چاہیے کیونکہ اگر آپ sale کا objective ہو تو sale ہی select کریں گے awareness کو تو گلتی سے بھی use نہ کریں اگر آپ کو بہت بڑا بجٹ ہے تو پھر آپ use کر سکتے ہیں اچھا یہ ہماری تین level campaign ad set or add اس وقت campaign میں ہم زیادہ تر کام نہیں کرتے تھوڑا سا کام ہوتے دقریباً سب سیم جا رہا ہوتا ہے پہلے ہمیں campaign کا نام رکھنا ہوتا ہے اب یہاں پر نام depend کرے گا کہ آپ campaign کس چیز کے لئے چلا رہے ہے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جو آپ کی یا آپ کو یعنی یاد دہانی کروائے کہ یہ campaign اس specific مقصد کے لئے اس طرح کا کچھ بھی جو مجھے اپنے اس brand کے مطابق اور میرے main campaign کے goal کے مطابق لگتا ہے میں رکھ جاتا ہوں ٹھیک ہے اکثر اس کے علاوہ اگر ہم آئے تو ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہم audience کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہماری audience کون سی ہے اب اس کو ہم مختلف سیٹ میں ہم divide کر دیتے ہیں پھر سکتے ری ٹارگرنگ campaign کیا سے بھی کر سکتے اور ری ٹارگرنگ campaign چلا رہے ہم تو میں ری ٹارگرنگ campaign کا مقاعدہ option یعنی لفظ دال دوں گا تاکہ مجھے ذہن میں رہے کہ یہ campaign کس چیز کے لئے ٹھیک تو مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہو جو آپ کو exact یاد دلوائے کہ یہ campaign اس مقصد کے لئے ہم چلا رہے ہیں اس کے لئے اور کوئی scientific rule نہیں ہے آپ اپنے مطابق یوز کر سکتے ہیں مختلف جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسے کریں نیمنگ convention یوز کریں ایسے کچھ نہیں جو آپ کو یاد دیں وہ آپ کے لئے بیس ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں کہ میں نے T-shirt مجھے اکثر ایسے کر دوں کہ میں نے لکھ دیا پرسٹ میں اکثر یہاں پر ایسے میں اپنا خود کا بتات کمپین اور D-shirt ٹھیک اب میں نے یہ لکھ دیا پلس اگر میں اور اگر زیادہ جاتا ہوں تو میں ایسے کر دیتا ہوں cold AUD مجھے چل گیا کہ cold audience یعنی ہماری سب سے پہلی ہوتی جس جو جانتی نہیں بلکل بھی برینڈ کو ہی نہیں جانتی تو یہ پہلی کمپینے زیادہ بات میرا برینڈ بلکل نہیں آئے تو میں نے ہنٹ کے طور پر رکھ دیا ٹھیک ہے میں سپیس ڈالے بڑک سکتا ہوں اور بغیر سپیس ڈالے بھی بڑک سکتا ہوں اب یہ میرے اپنے اوپر ہے کوئی بھی رول رول نہیں ہے اس کے بعد ہم پہ ہیں سپیشل ایڈ کٹیگریز کے اندر جو میں نے آپ پتا کری کری ایڈ کیلئے سوشل ایشیوز یعنی ہوسنگ کے لیے اگر اس میں کوئی سیل ہے تو آپ سیلیگ کر لیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو ایگریمنٹ جو اگر آپ جانا چاہیں تو بیسٹ ہے آپ خود یہ چیز کو ایکس پلور کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آجتے ہیں کمپین ڈیٹیل کے اندر یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بائنگ ٹائپ یعنی کہ آکشن آکشن سسٹم آپ کو میرے پتا ہوگا اگر نہیں انڈیو تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بولی لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب بولی کیا ہوتی ہے آپ ایڈ چلا رہے ہیں تو آپ صرف اکیل ہی نہیں ہے جو فیس بوک پر ایڈ چلا رہے ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ٹارگٹ کیا ایک ایج گروپ کو ٹھیک ہے ایٹین ڈو ٹونٹی فور اس ایج گروپ کو آپ نے کا سپیس فگی کی ہونے چاہیے آپ نے سارے بتا دیئے اب فیس بوک دیکھے گا کہ اس میں کوئی اور ایڈ چل رہا ہے اگر چل رہا ہے اور اس لوکیشن میں چل رہا ہے تو اب یہاں پر اکشن ہوگا ٹھیک پریورٹی کیا آتی ہے فیس بوک دے گا جو ایڈ ہے وہ اس کی تین ڈیفرن کوالیٹی فیکٹر ہیں جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے انگیجمنٹ اس کے علاوہ اس کی کوالیٹی پلس کنوارین یہ تین فیکٹرز کو بھی دیکھتا ہے اگر آپ کی بیسٹ ہے کمپین جو بیسٹ ہے تو پھر آپ کی ایکشن میں پریورٹی دے گا یعنی کہ اس کے بجائے جو پیسے بھی بیش زیادہ دے رہے لیکن اس کی کمپین کی کوالیٹی صحیح نہیں ہے اگر آپ کی کوالیٹی صحیح ہے لوگ انگیج ہو رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پریورٹی دے ٹریفک بھی ملے گی اور آپ کے جو سی پی سی ہو گا جو سی پی ایم ہو گا جب اب آگے جا دیکھنے والے سی پی سی پی کلک اور سی ٹی آر کلک تو میں آگے جا کے اپنے سب چیزیں آپ کی لہو رہیں گی اور ریزلٹ آپ کو اچھا کرے گا ٹھیک ہے تو آکشن میں جیتنے کے لیے بھی ضرور یہ کہ ہمارے کمپین کی اچھی ہو ہماری ایڈ کی اچھی ہو تو یہاں پر آپ آکشن کو سمجھ لیں بس اس کے آکشن کے لاب کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جیسے گوگل کے اوپر ہے کہ ہم پی پر کلک کے سب سے بھرتے یعنی جب کلک کرے گ گوگل کی سرچ ایڈ کے پر تو ہم پیسے بھریں گے ٹھیک ہے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں یہاں پر آکشن ہوتا ہے اور کورس پر تھاؤزن ایمپریشن کے آپ سے پیسے چارج کیے جائیں جائیں جیتنے ہزار ہے اگر آپ کٹالوگ ایڈ چلانا چاہتے تو پھر آپ اس کو آن کر دیں نہیں چلانا چاہتے تو آپ اس کو آف رینے دیں ٹھیک ہے ہم میں پہلے ہم یہ سب دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد میں اس کی خاص بات بھی بتاؤ آپ کو اچھا اس کے علاوہ یہاں پر شو بیو کمپین میں اور ای بیو کمپین میں فرق تو اگر آپ کا بیجٹ ہے ہزار روپے ٹھیک ہے اب فیس بک کیا کرے گا اکثر ہو سکتے بارہ سو پندرہ سو ایک دن میں خرچ کر رہا ہو اس کا مقصد ہو گا کہ ایک دن کا ہزار روپے رکھ ہے ہفتے سات اس سے زیادہ دس زیادہ خرج نہیں کرے گی اس کو استعمال کرنے کے لئے آپ سمپلی ایڈٹ کریں اس کو اپشن پر کلک کر دیں یہاں پر آپ ایک لیمیٹ بتا دیں جتنے بھی لیمیٹ آپ رکھنا چاہیں لیکن یہ رکمینڈ نہیں ہوتی آپ خود بھی مینویلی اس کو آن کمپین کو بھی کچھ دیر کے بعد دیکھ 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 یہاں پر کمپین کا جو پہلا لیول ہمارا ہو گیا ہم ایڈ سیٹ لیول پہ جائیں گے تو ہم نے سیمپلی نیکس کس بٹن پہ کلک کیا اب یہاں پر ایڈ سیٹ لیول میں آپ نے مختلف چیزوں کو سیلک کرنا ہوتا ہے ایک ہم سیل کمپین سیلک کر گیا ہیں تو اس لئے ہمیں کنورین سیلک کرنی ہے کنورین کا ڈسٹینیشن یا پھر لوکیشن سیلک کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم مختلف چیزیں سیلک کریں گے پہلے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایڈ سیٹ ٹھیک ہے اوڈینس کو ہمیں ذہن میں رکھنے کے لئے نام کو اس اوڈینس کے لحاظ سے بناتے تک ہمیں پاس چلے اس ایڈ سیٹ میں ہم نے کس اوڈینس کو ٹارگیٹ کیا اچھا تو سب سے پہلے جیسے ہم توڑت نیچے آتے نام ہم بعد رکھیں گے تھوڑت نیچے آتے اب کنورین کے لوکیشن ہمارے پاس ڈیفرن ہم ویب سائٹ کے اوپر کنورین لے سکتے سیل جیسے ای کامرس کے لئے ہم لیتے ہم اگر ایپ ہے تو اس پہ بھی سیل لے سکتے اس کے لئے ہم ایپ کے اندر اپنا پیگزل کو انسٹال کرنا ہوگا ہم ویب سائٹ اور ایپ دونوں میں ایک ساتھ لے سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا چلائی اگر کوئی موبائل میں اپشن دے دیں گے اگر اس کی انسٹال ہوگی تو موبائل ایپ میں جا کے پرچیز کر لو موبائل ایپ سے پرچیز کرے گا وہ بھی ٹریک ہوگا وہ بھی مانی جائے لیکن اکثر لوگوں کے پاس دو ایپ اور موبائل ایپ سائٹ دونوں کو ایک ساتھ نہیں ہوتا ہم الگ الگ کبین چلاتے ہیں اس کے بعد میسیجنگ آپ میسیجر پہ بھی لے سکتے ہیں ویڈس پہ بھی لے سکتے ہیں اور انسٹا گرام کے فون ایڈ نمبر ایڈ کرنا ہوگا تو کوئی پرسن کلک کرے گا تو ہمارے نمبر پر مل جائے گی تو مختلف کنورین لوکیشن ہو سکتی ہے بیس اون آپ کا بزنیس کیا ہے تو جو بھی بزنیس ہے اس کے مطابق کنورین یعنی سیل لے سکتے تو میں یہاں پر اب آپ نے پیگزل سیلیکٹ کرنا ہے اب یہاں پر رکھیں کہ یہ پیگزل آٹو ہمارا سیلیکٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہمارے بزنیس مینجر میں صرف ایک ہی ایڈ منجر ہے اور ایک ہی پیگزل ہے پیگزل ایک ہونے کی وجہ سے ہمیں بائی دیپال وہی سیلیکٹ ہے اگر ہمارے ایک سے زیادہ پیگزل ہوں گے تو ہم سے آپشن مانگے گا کون سا پیگزل سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ خود اپنی مرضی سے پیگزل سیلیکٹ کر سکتے اس کے بعد ہے کنوریین ایوینٹ یہ ہمارا مین ہے اب آپ دیکھیں گے اگر ہم نے ویب سائٹ پہ سیل لینی ہے تو ہم نے کس کنوریین ایوینٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے کنوریین ایوینٹ بہت سارے ہوتے ہیں اب یہ سارے ہمارے کنوریین ایوینٹ ہیں ٹھیک ہے اس وقت یہ ییلو سائن اس لیے ہے کیونکہ ہمارا پیگزل ایکٹیو نہیں ہے کسی بھی ویب سائٹ کے آرہی ہوگی تو یہ سارے پیگزل آرٹ ایکٹیو ہوتے جائیں گے اور گرین کا اپشن دیں گے یا کوئی بھی اپشن اس طرح کا ایرر آپ کو شو نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ پر کس طرح کی کنوریین لینی ہے سیل لینی ہے یا ایڈ پیمنٹ انفو کرنی ہے ایڈ ٹو کارٹ لینا ہے ایڈ ٹو ویش لیس لینا ہے یہ مقلب ایوینٹ سینجو ویب سائٹ کے پر ہوتے ہیں کہ میں دوبارہ سرے کرتا ہوں اس کے لابہ کمپلیٹ رجیسٹریشن کروانی ہے اپنے ویب سائٹ پر رجیسٹریشن کروانی ہے نیشن لینی اپنے انیشیئر چیک آؤٹ پرچیز سارچ سارٹ ٹرائل اور کافی اس بڑی تعداد میں لیڈ بھی یہاں پر موجود ہے کافی بڑی تعداد میں آپ کے یہاں پر ایوینٹ ہے جو بھی مقصد جو بھی ایکشن آپ کروانا چاہتے اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ اسی کو سیلیک کریں گے ٹھیک میں چاہتا ہوں کہ میری ای کامرا سٹور ہے ای بزار تو میں نے کہ مجھے پرچیز چاہیے میں ایڈ ٹو کارڈ نہیں لوں گا اگر آپ کسی فیس بک پرو سے بات کریں گے تو وہ کیا کہے گا کہ آپ ایڈ ٹو کارڈ یا دس آپ کے پرچیز ہو رہی ہوگی تو جب ہمارے پاس ایڈ ٹو کارڈ ہوگا تو ہم اس کو اپٹیمائز کریں گے اور ہمیں ریزلٹ ہمارے کمپین کا بڑھ جائے گا تو ایسی چیز بے اوکوف میں آپ نہیں نہیں پڑنا اگر آپ نے سیل لینا ہے تو سیل کو سیل کرنا ہے اس سیل کے اوبجیکٹیو کو لینے کے لیے فیسی بوک ایسے لوگوں کو دکھائے جو پرچیز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس نے پرچیز کیا تو آپ ایڈ ٹو کارڈ بھی رسیب ہو جائے گا آپ چیک ایکشن پرچیز لیکنے سے ہمیں مل رہے تو میں کبھی بھی ایڈ ٹو کارڈ کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہم سب گلتیاں کر 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 اس لیول تک آ چکے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس گلتی کو دھو رہا ہے تو آپ نے فیس بوک پروز سے پروز اس طرح کی چیزوں کو نہیں جھڑ چھڑ کر نہیں میرا مقصد تھا پرچیز تو میں پرچیز کو سیلیک کر لیا ٹھیک اب یہاں پر آپ کو آپ کو آپشن آ رہے ہے آپ کو بتا رہے کہ آپ کی آئیو ایو ایس فورٹین جو اپ ڈیٹ آئی تھی دوہزار بیس میں یا اکیس میں شاہر بیس پوچھے گا کہ فیس بوک آپ کو یعنی فیس بوک کی اپ انسٹال کرے گا کوئی تو اس کو آپشن آتا تھا کہ وہ دیکھ لے کہ فیس بوک آپ کو ٹریک کرے یا نہ کرے تو جو آپ آؤٹ ہو جائے گا اس ٹریک سے فیس بوک اس کو ٹریک نہیں کر باہر ٹھیک پہلے کیا اگر ایسے آپ کے یوزر جو ٹریک سے باہر ہیں یعنی کہ آپ کو ٹریک نہیں ہوگا یعنی کہ وہ پرچیز کر بھی لیں گے تو بھی پرچیز فیس بوک میں شو نہیں ہوگی آپ کی ویب سائٹ میں تو مل جائے گی لیکن فیس بوک میں ٹریک نہیں ہو پائی گی اچھ پائی نہیں کروایا ہوا اس کے لئے میں ایو ایو ایس 14 کی اپ ڈیٹ کی سیٹنگ جو میں پیچھے لیسن میں بھول گیا ہوں تو میں وہ بھی چیک کرے گا کس یوزر کا انٹرس کس انداز کا ہے اس یوزر کے انٹرس کے مطابق وہ ایڈنگ کو ایڈیس کر کے آپ کے ایڈ کو ایڈیس کر دکھا دے گا اسے جو اس کو لگے گا کہ اس پہ اسے کلک مل سکتا ہے تو وہ اسے دکھا دے گا میں یہ آپ کو بعد میں ایکٹیو کر بھی کھا سکتا ہوں لیکن پہل چیز سمجھیں کہ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سولت مل کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے تو اب مینولی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اسے ہم ایسی ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں تو وہ بیسٹ ہوتا ہے فیس بک کو دینے کے بجائے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم کبھی بار یوز کرتے ہیں اس کی بہت سی بجٹ بہت بڑا ہو ہمارا اور ہمارے پس کریٹیو کی درداد بھی کافی بڑی ہے تو آپ ایسا کر لیں ورنہ سب سے بیسٹ ہے تو میں فیلال اس کو اور نہیں کروں گا اوپ ہی رکھوں گا ٹھیک ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں کرنا تھا تو میں اس کو بھی دوں اب یہاں پر آجاتے ہے بجٹ سکیجو الی اب یہاں پر آپ بجٹ سیلیکٹ کریں گے ایک ڈالر پر ڈے بجٹ رکھ سکتے ہیں فیس بوک کے اوپر اگر ایک ڈالر رکھ رکھ بھی آپ کا کمپین چل جائے گی پاکستان کے اندر ایک ڈالر کی ویلیو کے پیس سیلیک کر سکتے یعنی اگر دو سو بیس پچیس ڈالر روپے ایک ڈالر کے ہیں تو جتنے کا ایڈ چلا سکتے ہیں پاکستان میں تو جتنے کبھی آپ چلانا چاہے آپ چلا سکتے ہیں یہ سہر سے بعد دیپینڈ کرے گا آپ کے بجٹ کے پر اس کے پر دو option ملتے آپ کو ڈیلی بجٹ دوسرا ہے لائف ٹیم بجٹ سمجھ دے کمپین کی لائف ٹیم بجٹ اگر آپ کی کمپین کا لائف ٹائم ہے اگر مہینے بعد بند کرنی ہے تو آپ لائف ٹیم بجٹ سلیک کر کے کمپین کی سٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ بتا سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمیں پوٹینشل بگری برابر برابر پوٹینشل میں خرچ کرتا تو ہمیں جو پرشیز یا جو بھی اکشن ہے وہ ایک ترتیب سے ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کہ آپ نے کتنا بجٹ خرچ کروانے تو ہم زیادہ تر یہاں پر دیکھیں میں سٹارٹ ڈیڈ اور ڈیڈ بزا سکتا ہوں میں نے کہا کہ یہاں پر آٹومیٹک فروری رکھ ہوئی یعنی جنوری سے لیکر فروری تک تو میں اس کو بھی سیلیکٹ فلال نہیں کر رہا اور بجٹ اس نے دیکھیں یہاں پر سڑھے تین سو ڈالر آٹومیٹک کر دیا کہ ایک مہینے کا بجٹ آپ کم از کم سلی تین سو ڈالر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں ایک ڈالر پر ڈے کے ساب سے دیکھوں تو میں ساکتے پر تیس ڈالر کیونکہ یہ کم از کم آپ اکتیس ڈالر رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ ہے اکتیس کا ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اکتیس رکھ دیں تو خوش رہے فیس بک ٹھیک ہے تو ایک ڈالر پر ڈے کے ساب سے میں رکھ کریں گے یا اس سے کم خرچ کریں گے آپ کا بجٹ ہے یعنی ہفتے کے 140 دار اس سے زیادہ خرچ نہیں ہوگا ہفتے کے اندر دن میں 19 20 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فیس بک آپ خود بتا رہے ہے اس کے بعد آپ اپنی کمپین کی سٹارٹ ڈیٹ بتا سکتے سٹارٹ میں نے کہا جی 12 بجے کمپین چلے ٹھیک ہے اب یہاں پر 12 بجے کے بعد کمپین چلے گی لیکن اب یہاں ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں رات 12 بجے کے بعد تو پھر آپ اس کو 24 گھنڈے کا ٹائم ہوتا ہے میں زیادہ ترکیہ کر دوں میں 5 بجے اوپا رکھ دیں احتیاز کے طور پر کہ 12 بجے 5 بجے کے بعد ہماری کمپین ایکٹیو ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کچھ آپ کو باتیں ملیں گے سننے کو رات کی بیسٹ ہے کوئی دن کے 12 بجے کی بیسٹ ہے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہے ٹھیک کس ٹائم میں سیل آتی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس انتاز کے حساب سے بھی اون اوف کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا از از کمپین کو کس وقت چلائیں گے رات کے 12 بجے ہو دن کے 12 بجے سب بگا ایک ہو جو بھی ہو آپ کمپین ایکٹیو کر سکتے ہیں تو آپ اپنے مطابق یعنی کہ آنے وقت سکیجول لگا سکتے اور اسی وقت بھی سیلیکٹ کر سکتے تو میں فیلال اب نیچے آ جاتا ہوں یہاں پر آپ کو شو مور اپشن آتے لیکن یہاں پر آپ کو ایڈ کی سکیجول لگ اپشن ہے کہ آپ اپنا جو ایڈ ہے دن میں پورا دن جنگے چوبیز گھنڈے کے اندر ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی سپیسفک ٹائم سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ اس کو ایڈ نہیں کر پائیں گے ٹھیک اگر آپ لائف ٹیم بجٹ ہے اس صورت میں اپ ایڈ کر پائیں گے اور اپنا ایک سپیسفک آورز کے حساب سے اپنے کمپین کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو ہم نیچے آجاتے ہیں یہ ہمارا سیکشن ہے جو کہ ہم اپنے نیکس لیسن میں دیٹیل میں ڈسکس کریں گے سارے آرڈی کو بھی ٹارگٹنگ کو بھی اور سب چیزوں کو لیکن اگر آپ پھر بھی دیکھ چاہے تو آپ یہاں پر خود دیکھ لیں اور جن لوگ پتا ہو دیکھ سکتا ہے خود ہی لیکن یہاں پر باقی سب چیزوں کو نہیں چھیلیں کل کل صرف اس سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اپنی آرڈینس ٹارگٹنگ کو سیکھیں گے تو ہم نیچے آجاتے ہیں اس آپشن کو مکمل چھوڑ دیتا ہوں میں آرڈینس کے سیکشن کو میں مکمل چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پلیسمنٹ میں آ جاتے ہیں اب یہ پلیسمنٹ کو آپ اچھے سمجھنے کی کوششی کریں اچھے تو اب ہم پلیسمنٹ میں آگئے ہیں پلیسمنٹ سے مراد ہے ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایڈ دکھانے آپ نے ٹھیک ہے تو زیادہ سے بات ہے کوئی نہ کوئی فیزیکل نہیں تو دیجیٹل کوئی پلیس ہوگی جگہ ہوگی جہاں پر آپ کا ایڈ شو ہوگا اس سے ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ اب یہاں پر اس نے آٹو یعنی کہ ایڈ وانٹیج پلیسمنٹ سیلیک ہوئی ہے اور اس پر لکھا اس نے ریکومینڈ ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مطابق خود آٹو سیلیک کرے گا آپ کا ایڈ کہاں پر دکھانا ہے اس کے بلکل پیسے ویس کرنے والی بات ہے اگر آپ کو ٹرافک چاہیے یعنی کہ سستی تو آپ اس کو جانے دیں آپ کو انتہا سے زیادہ سستی ٹرافک ملے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیے ریزلٹ تو پھر آپ نے اس کو کبھی بھی ایڈوانٹیج پلیسمنٹ نہیں رکھنا ٹھیک ہے تو ایڈوانٹیج پلیسمنٹ کو میں چھوڑ دیتا ہوں مینویل پلیسمنٹ کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر میں سیلیکٹ کروں گا کہ میں کہ پر ایڈ دکھانا ہے اور کہ پر ایڈ نہیں دکھانا اب میں تھوڑا سا نیچے آجاتا ہوں اب یہاں دیکھیں کہ ایک تو میں ڈیوائیس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اسے ایڈیڈ کرتا ہوں اور میں ڈیوائیس کو سیلیکٹ کر سکتا ہوں کہ موبائل پر ایڈ دکھانا یا دیکھانا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ موبائل پر ایڈ دکھانا چاہتے یہ جو سوال آپ پوچھے رہے نا پیمنٹ سکتے وہ آپ اینڈ کے لئے بچا لیں ٹھیک ہے فیس بوک اور گوگل والا ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس طرح سوال اینڈ میں کر لیں جو اب تک ہم چیئے اس میں کوئی جہن میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے جائیں اگر دیکھا سکتے یعنی کہ اسٹرگرام کے پر ایسے کریں گے اچھا تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ آڈینس نیٹ ورک تو پہلے چیز ہم اس کو ملا کے ٹوٹل اکیس پلیسمنٹ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اکیس آف ٹونٹی ٹونٹی میں سے بیس پلیسمنٹ میں سے اکیس پلیسمنٹ سیلیکٹ نہیں اس وقت فیس بک کا دماغ شاید خراب ہو گیا تو میں اس کو آف کر دیتا ہوں اس کے تین پلیسمنٹ تھی اسی آڈینس نیٹ ورک کی اس کو آف کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ ٹوٹلی تقریبا ویسٹ ہوتا ہے ٹھیک تو اچھا اب یہاں پر دیکھیں اب آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے لیکن صرف ایک پلیٹ فارم سیلیکٹ رہنا لازمی ہے کوئی بھی ایک ٹھیک ہے میں نے انسٹر کرم کو اٹھا دیا اور انسٹر گرام کو بھی اٹھا دیا اب یہ بلر ہو گیا یا پھر اب ہم اس کو انسلیکٹ نہیں کسر پہ اس کی وجہ کیا ہے کم ایک پلیٹ فارم تو ہوگا جہاں پر ایک پلیٹ فارم بھی سیلیکٹ نہیں ہے تو زہر سی بات اپ ایڈ کیسے دکھائیں گے تو اس کے بعد جو سوال بچ جائے گا آپ کا زندہ اس سوال کو بتائیں گے تو اب بیس کے تو پر میں چاہتا ہوں فیس بک پر میری ایڈ دیکھیں اور انسٹرگرام پر بھی دیکھیں میں بھی میسنجر کو بھی آن کر دیتا ہوں پلیس میں سمجھا سکتا اب یہاں پر ٹرافک بڑی سستی ملے گی لیکن آپ کی جو کنوریاں ہیں وہ چانسز آپ کے خراب ہو جائیں گے تو اب میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ کی سیل کمپین ہے تو آپ فیڈ میں ایٹ چلائیں صرف ٹھیک ہے اگر آپ سیل لینا چاہتے ہیں اور سیل کے نظر سپیسپکلی اگر آپ چاہتے کہ آپ کی جو کرییٹیو ہے وہ سکوئر فارمیٹ میں تو آپ فیڈ کو سیل کریں اگر آپ کے پاس ایک الگ کرییٹیو ہے جو سٹوری اور ریل میں دکھائے دے سکتا ہے تو آپ سٹوری اور ریل کو بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ سٹریم میں آپ کی کرییٹیو ہے جو دکھے گی تو آپ سٹریم کو بھی کر سکتے ہیں لیکن فیڈ بیسٹ ہوتا ہے کنوریان کے لیے سیل کے لیے تو اب میں ان کو سب کو اوپن کر دکھاؤں گا لیکن آپ سمجھ لیں یہ فیڈ ایڈ ہے جو آپ کو سکرول کرتے وقت نظر آتے فیس بک کے پر یا انسٹرگرام کے پر یہ آپ کو سٹوری یا ریل ایڈ ہے جو آپ سٹوری کو وزیر کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کو فل سکرین کے پر نظر آئے گا اس کے علاوہ یہ ہے ان سٹریم ایڈ یہ آپ کو ویڈیو کو چلانے سے پہلے یا اس کے درمیان میں یا پھر بعد میں شو ہوتا ہے ویڈیو کو چلانے سے پہلے درمیان میں یا پھر بعد میں شو ہوتا ہے اس لئے اسے ان سٹریم ایڈ کہا جاتا ہے ویڈیو کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یہ سرچ ایڈ ہے یہ فیس بک انسٹرگرام کے پر سرچ جب ہم کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ریزلٹ شو ہوتا ہے اس میں آپ کو ایڈ اگر شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فیس بک ایڈ لگائے گیا ہے اس میں سرچ ایڈ سے مراد یہ ہے کہ مطابق ایڈ لگائے گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سرچ کی جگہ پر پلیسمنٹ میں شو ہو رہا ہو گا اس کے علاوہ یہ پر آپ کو میسیجز کا آپ جو کس وقت ہائی ہے ٹھیک ہے تو میسیجنگ کی جو پلیسمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہم یوز نہیں کرتے اور نہ ہی تک کوئی خاص طور پر یوز ہوتی بہت یونیک ٹائپ کا ایڈ سمجھ لیں ٹھیک ہے اور بہت کم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں بہت کم لوگ بہت کم بزنیس ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس کے لئے کیونکہ آپ کو ایک اچھی اتداد میں یوزر چاہیئے آپ کو شو آپ کے ڈیٹا بیس اچھی ہو چاہیے اس کے علاوہ ان آرٹیکل ایڈ یہ ہے کہ آرٹیکل جو فیس بک کے اوپر فیس بک آرٹیکل دوسرے وہ لکھتا ہے اگر کوئی پرسن وہ پڑھ رہا تو اسے وہاں پر شو ہو گا ساری پلیسمنٹ ہی ہیں ٹھیک لیکن اب یہاں پر کیا سین ہے کہ جیسے بات یہ مختلف جگہ ہیں ان سٹریم سارچ اور میسیجنگ فیس بک یا انسٹیگرام کے موجودگی میں یعنی کہ اپس اور سائٹس ہیں جو کہ میں نے خود سے ڈیسیبل کی اوپر آرڈینس نیٹورک کو اگر میں آرڈینس نیٹورک سکتا ہوں تو فیس بک کے جو نیٹیو ایڈ ہیں جو ان ایپس میں نظر آئیں گے جو کہ فیس بک نیٹورک میں شامل ہیں وہ ریوارڈ ایپ ویڈیوز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو نظر آتی ہیں اکثر گیمز کے اندر کہ آپ ایک گیم دیکھتے ہیں اس میں آپ کو ایک سپیسیفک ریوارڈ گیم کے اندر کسی بھی صورت میں ٹھیک وہ ان سٹریم ویڈیو ایڈ بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں نے فیلال اس کو آف کر دیا یہ زیادہ تر فائدہ نہیں دیتی ٹرائفک کے لئے سارے ٹرائفک کے سارے ان کر دیں آپ کو ٹرائفک بڑی تعداد ملے گی اچھا اب میں انہیں سے جو اہم اہم انہیں اوپن کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں فیڈ کے اندر بھی بڑی تعداد ملتی ہے انسٹاگرام فیڈ فیس بوک فیڈ فیس بوک مارکٹ بلیس ویڈیو فیڈ رائٹ کولم انسٹاگرام ایکسپلور انسٹاگرام ہوم انسٹاگرام شاپ مختلف جگہ اوپر آپ کو ایڈ نظر آ رہا ہے میں جیسے جیسے ہور کروں گا اس کی پری بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایڈ شو ہوگا یہاں پر دیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر بزنس کی ٹائپ کے اوپر ایڈ دکھانا چاہتے ہیں یا نہیں دکھانا جاتے ہیں میں آپ کو جنرل چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کو آف کرتا ہوں آپ سب کو اوپن کر کے پری ویو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایڈ شو ہوگا یا پری ویو لازم دیکھ لیں خود تاکہ آپ کو یاد دیانی رہ یاد رہ جانے کہ اب یہاں پر دیکھ کہ میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کس کمپین چلا رہے بجٹ بھی آپ کا تھوڑا سا لیمیٹیڈ ہی زیادہ نہیں ہے اگر ہے بھی تو بھی آپ سٹارٹنگ میں اگر کمپین چلا رہے ہیں باقی ساروں کو آف کر دیں ٹھیک ہے میں باقی سارے مین پلیسمنٹ آف کر دی اب اس وقت نو پلیسمنٹ سیلیکٹ ہیں فیڈ ہی اندر میں فیڈ کو اپن کیا آپ کو ایڈ چلانے کے لئے کم ایک پلیسمنٹ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ ایک پلیسمنٹ رکھ سکتے ہیں باقی سب کو ہٹا دیں تو بھی آپ کا ایڈ چل جائے گا لیکن مثال کے در پر میں چاہتا ہوں کہ میں انسٹرگرام کو آف کر دی دو یہاں سے میں چاہتا ہوں صرف فیس بک اور انسٹرگرام پر میرا ایڈ شو میرا سیل کمپین چلانی ہے میں سارے آف کر دی دو ٹھیک ہے میں دو اوپن رکھے ہیں ایک انسٹرگرام فیڈ اور فیس بک فیڈ آپ سیل کوئی اعتراض نہیں لیکن کم از کم آپ اس فیس بک رائٹ کولم ایڈ کو آف کر دیں کیونکہ یہ کولم ڈیکس ٹوپ کے اوپر شو ہوتا ہے کولم میں رائٹ کولم میں وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا مسائل کے دور پر اس میں جو میسیج ہے وہ صحیح سے تنوی ہی نہیں ہو پاتا تو بیسٹ ہے کہ آپ اس جگہ پر ایڈ نہ دی گئے اگر آپ کبیاس بجٹ بہت زیاد ہے خرچ کرنے کے لئے تو اپنی مرضی کے مطابق اور موقع کے مناسبت کے مطابق چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک پلیٹ فارم سیلیکٹ ہونا لازمی ہے اور ایک پلیسمنٹ ہونا لازم ہے اس وقت ہماری بیس میں سے صرف دو پلیسمنٹ ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی ہیں میں اس میں سے انسٹاگرام کو بھی آف کنا چاہوں میں انسٹاگرام کو بھی آف پر دوں میرے پاس صرف فیسبوک اور اس صرف فیسبوک کے سارے آف کر رہا یہ میں آپ کو صرف بتانے رہا میں وہ چیزیں بتا رہا رہا جو ایک جنرل ہیں اور کافی زیادہ پاپلر بھی ہیں اور کام بھی آتی ہے اب فیڈ ایڈ چلائیں کافی آپ کے لیے اب یہاں سمجھ لیں کہ ہم نے پلیسمنٹ کے اندر مینویل اس پوری فیڈ کو سیلیکٹ رکھ سکتا ہوں لیکن کم از کم اس میں سے پھر رائٹ کلم کو باہر نکال دیں آپ کسی بجٹ بچے گا تو بیسٹ ہے آپ کے لئے ٹھیک اب یہاں پر یہ چیزیں ہوگئی پلیسمنٹ بتانا بہت ضروری ہے اور جو پلیسمنٹ اہم موبائل دیوائس میں ایڈ دکھا سکتے پلس آپ صرف ان لوگوں کو ایڈ دکھا سکتے جو وائی فائے سے کنیکٹ ہے ساگر میں اسے ایڈ کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا جاتا ہوں اس چیز کو آل موبائل دیوائس کے در آپ کلک کریں گے تو آپ کو دو سے تین ڈیوائس کے اپشن آ رہے ہیں ایک آل موبائل دوسرا انڈرویڈ ڈیوائس آنلی آئی ایوائس ڈیوائس آنلی اور فیچر فون آنلی پاکستان میں فیچر فون جیسے وینڈوز فون ہو جاتے مائکرو ساوٹ وینڈوز تو فون اب اتنے اسیسریز سیل کرنے والے کو سپیسیفک اسیسریز سیل کرنے والے کو یعنی موبائل شاپ ہے اس کی موبائل شاپ ایک برینڈ ہے ایک مسائل کے دور پر تو اب اس پہ انڈرویڈ کے پارٹس بیچتا ہے کور بیچتا ہے وہ یا بیٹری بیچتا ہے کوئی بیچتا انڈرویڈ تو اب میں کہ کروں گا میں کہوں گا صرف انڈرویڈ یوزر کو دکھائے ٹھیک ہے تو میرے پیسے تقریبا ہاف سیو ہو جائیں کہ انڈرویڈ پالو دی ایویس کو دکھے گا نہیں اب ایویس والے کو ایڈ دکھا بھی دی آم تو اس میں چانسز کیا ہے کہ انڈرویڈ کا ہمیں اپشن مر رہے ہیں انڈرویڈ سمارٹ فون آل اور انڈرویڈ ٹیبلیٹ آل ٹھیک ہے اس کے اندر انڈرویڈ کی بہت بڑی تعداد میں یوزر ہیں مثال کے میں کہتا ہوں کہ اوپو یوزر اب اوپو کے بھی موبائل ہیں اب دیکھیں اب میں کسی سپیسفک موبائل یوزر کو اب دیکھیں پاکستان میں پورے پاکستان ہمارے سیلیکٹ ہے اس وقت ٹھیک ہے اور پورے پاکستان میں صرف دو لاکھ لوگ ہیں دو یا ڈھائی لاکھ لوگ ہیں جو اوپو اے اے ایوزر کرتے ہیں اب میں ان لوگوں کو دکھا رہا ہوں ایڈ اپنا اب میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اوپو اے سکسٹین بیچ اچھا رہا ہوں نیا موبائل آیا میں کہا ان پرانے جو یوزر جو یوز کر رہے ہیں زیادی سی بات وہ لویل کسٹمر ہیں اے اوپو گئے تو میں نے اوپو اے سکسٹین کا ایڈ دکھا دیا تو چانسے زیادے ہیں کنوارٹ ہونا ہی ٹھیک ہے لیکن آڈینس بہت کم ہے لیکن سی بات یہ موقع کی مناسبت سے ہم نے جس کے لئے ایڈ چلانا ہے اس کے مطابق ہم ان چیزوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں تک آپ ان کی وریان بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ ملتب آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں آپ کا وریان کیا ہو چاہیے کپ کیک ڈونٹ اور کتنے ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں اور میکسیمم بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو آپ مینیمم سے لیکن میکسیمم تک سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ فیچر زیارے سے بات ایک پوائنٹ یا اسے زیادہ کے یوزر کو ٹارگیٹ کر سکتا ہوں جترین بھی ہمارے پر اس وقت مجود ہیں میرے خیال سے فیپٹین تک آئیوی ایوی ایس فورٹین ہماری اپ ڈیٹ آئی تھی ٹھیک آئیوی ایس فیپٹین تک میرے خیال سے گیا ہو ہے ٹھیک آئیفون تھرٹین کے لیے ایڈ دکھا سکتا پاکستان کے اندر سے 35000 لوگ ہیں جو آئیفون ٹویل یوز کر رہے ہیں ٹھیک تو اب بات یہاں پر آ رہی ہے کہ میں آئیفون تھرٹین دکھانے دومین کو دکھاؤں گا انڈری ڈیوزر کو نہیں دکھاؤں گا ٹھیک چانسز ہیں کہ انڈری ڈیوزر بھی بائی کر لیں کیونکہ بات ہے پیسے ان کے باس بھی ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ آرڈی لائیل کسٹم آرہے اور ان کے باس پیسے ہیں ٹھیک اور وہ نیکس کے لیے اکثر آئیفون ایسا مثال دے رہا ہوں کہ پیسے پہلے آئیفون دونوں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر ایک اور اپشن میرا ہے اگر میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں تو ان لوگوں کو اور اس وقت دیکھے گا جب آپ کا موبائل وائی فائی سے کنیکٹ ہوگا اس وقت ہی آپ کو ایڈ شو ہوگا اگر نہیں ہوگا کنیکٹ تو شو نہیں ہوگا تو یہ آپ اپنے مرضی سے آن یا آف کر سکتے لیکن میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک چیز آپ زہر میں رکھ لیں اس وقت آپ اپشن کو آن آف کر رہیں گے جو آپ کے بزنس کے لئے بیس سوٹ کرتا اس کے مطابق آپ آن آف کر سکتے تو میں جنرل چیز آپ کو بتا رہا ہوں تا کہ نقصان ہو اچھا یہاں ہماری complete ہوگی ہے اس کے بعد یہ brand safety ہے یہ اتنی زیادہ popular اہم چیز نہیں ہے اس کو میں نیچے چھوڑ دیتا ہوں اپر اپٹیمائزیشن کی طرف آئیں تو اپٹیمائزیشن جو اور option جو کہ نیچے جا کے آتے اس کے طرح آپ کو لنک کلک مل رہے daily unique reach مل رہی impressions مل رہے لیکن جب ہم sale campaign چلا رہے ہیں conversion کے لیے تو ہم conversion ہی لیں ٹھیک تو یہ چیز ہی میں رکھیں تو یہ پر اگر آپ کوئی خلط چیز سیلیکٹ ہے اس سے آپ کی ایک quality ہے campaign کی وہ بڑھ جائے گی لیکن conversion نہیں رکھ رہی ہے اس کے بعد کچھ چند چیزیں اور بھی ہیں بتانے کے لیے یہاں پر ہماری سیسٹم ہے 7 days after click یا one day after view conversion window ہے اگر 7 دن بعد آپ کے add پر click کرا اس نے اور 7 دن کے درمیان میں پر چیز کیا تو وہ facebook کے نام پہ register ہوگا کہ facebook add کے ذریعے آپ کو purchase ملے اگر 7 دن کے بعد چلا جاتا ہے تو پھر وہ facebook کے خاتے میں نہیں آئے گا تو یہاں پر مختلف چیزیں after clicking add اور after viewing یا clicking تو by default یہ select ہوتا اور یہ صحیح ہے اس کو آپ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لاوہ یہاں پر آپ اس کو added نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو بتا رہا رہا کہ facebook آپ سے charge کپ کرے گا google کے search add میں لگاتے تو google impressions کے charge نہیں کرتا گوگل کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کے search add پر click کرے گا تو پھر آپ سے پیسے charge ہوں گے اگر اس نے دیکھ لیا ہے click نہیں کیا تو آپ پیسے نہیں بھریں گے وہ ppc کہلاتا ہے pay پر click اس کے اوپر کیا ہے یہاں پر impression کے charge ہوں گے جیسے ہزار impression ہوں گے اس کے specific amount وہ charge کر لے گا اور delivery type جو ہے وہ standard ہے یعنی کہ وہ speed میں add کو نہیں دکھائے گا آہستہ آہستہ add دکھائے گا تو برحال اس کو ہم نے charge کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہماری almost ہر setting میں نے یہاں پر آپ کو بتائی ہے یہاں پر صرف آپ نے location change کر سکتے ہیں باقی setting یہ ساری same رہے گی ہر location کے اندار ٹھیک ہے کوئی چیز بھی change اس میں نہیں ہونے والی تو اب یہاں پر depend کرے گا آپ نے کیا چیز select کرنی ہے آپ خود اس کو select کر سکتے ہیں اور explore کر سکتے ہیں میں ابھی فیلال ہمارا یہ campaign add set والا حصہ ہو گیا اب add set کے اندر اگر آپ کو سوال ہے میں تو باہر سے پیٹ کروں add set میں تو صرف اس کے سابقے پوچھ لیں باقی ہم ہر طرح سوال end میں کریں گے تو add set کا پوچھ لیں پھر add level پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا یہاں پر campaign level ہو گیا اور add set level سوال بھی ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں میں نے add set level کا نام نہیں دیا تھا تو best ہے کہ میں نام اپنے next lesson میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے جیسا آپ کہا ہم audience کے مطابق میں نام رکھتا ہوں اس کے age کیا ہے جنرل کیا ہے اس کے مطابق ہم hint دے کے نام بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ میں audience کا سارا چیزیں یاد ہیں اچھ یہاں پر left side پہ میں بتاؤں تو یہ آپ کو ایک estimated چیزیں بتا رہا ہے کہ کتنی audience کا size ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو کتنی reach مل سکتی 20 dollar per day کی budget میں آپ کتنی conversion مل سکتی یہ estimated ہوتی ہماری creative کے مطابق سکتی اگر ہماری image ہے تو image کے نام سے creative کو رکھیں گے اگر ہماری video ہے تو video کے ساب سے کریں گے کرزول کے ساب سے کر لیں گے ٹھیک ہے catalog تو catalog کے ساب سے کر لیں گے یہ depend کرے گا تاکہ ہمیں یاد رہے گے یہ کون سی image ہے ٹھیک ہے اور اکثر ہم یہ بھی کرتے ہیں بس ہماری add copy different ہے تو ہم copy 01 پھر image 01 ٹھیک ہے اب copy ہماری different آگئی تو copy 02 اور image 01 نہیں copy different ہو سکتی image same ہو تو ہم اس انداز میں اب مجھے پر چل جائے گا کہ اس copy کے ساتھ یہ image بیس چل لیے تو یہ ہمارے یاد دیانے کے لیے بیس ہو تو یہ depend کرے گا کہ ہمارا بیس میں سکوٹ آ رہیتا ہوں اور image رین لیتا ہوں یعنی یہ depend کرے گا ہمارا creative کیا ہے add کیا ہے اس کے بعد یہاں پر identity ہے ہم نے پیشے select کیا ہے facebook اور messenger کو اس وجہ سے ہمیں facebook page بھی select کرنا ہوگا جس کے ذریعے ہم add چلائیں گے اور instagram account بھی select کرنا ہوگا جیسے میں نے کہا بغیر page کے add نہیں چلایا جا سکتا facebook پر تو اپنے instagram account جو اس page سے connect ہوگا تو یہاں پر show ہو جائے گا اگر connect سے ہٹا جاتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر instagram select کرنے کے آپ ضرورت نہیں پڑے گے اس کے علاوہ اگر آپ add جو چلا رہے ہیں وہ کسی third party کو جو mention کرتی ہے تو پھر آپ اس کو اس پر اس page کو بھی as a partner add کر سکتا ہے ٹھیک مثال کے دور پر میں دیکھتا ہوں اگر میں کنا چاہوں تو اپنے page کو میں search کر سکتا اور میں یہاں پر add کر دوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس brand کے ساتھ میری partnership وغیرہ ہے تو میں اس انداز میں میرا campaign ایک ہی ہوگی لیکن یہ brand بھی اس brand دونوں کی collaboration ہی ہو رہی ہے لیکن یہ بہت کم use ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو فیلال ہٹھا دیتے ہم یہاں پر ہمارا section add setup کا اب یہاں پر add setup کے اندر کچھ different چیزیں ملتی ہیں پہلا ہم add create کر سکتا ہے add create سمول رہا ہے کہ ہم post create جو ہمارے page کے اوپر نہیں ہوگی صرف add کے اندر یعنی back side پہ ہوگی پیج کے اوپر ہماری live post available نہیں ہوگی ہم simply new create کر رہے ہوں گے صرف add کر یہ اس کے لئے کلک کریں تو use existing post جاری ہمارے post already پیج پہ موجود ہو ہم اس کو use کر سکتے اگر آپ اس سیلیک کر لیں تو ٹھیک اب میں نیچے آؤں گا تو یہاں پر مجھے option ملے گا لیکن میں اس کو آپ کو بتاؤ وں گا اس کے علاوہ ہم creative hub moque ups کو use کرتے ہوئے اس کو moque ups کو use کرتے ہوئے بھی اپنی campaign بنا سکتے کرتے تو میں اس کو فیلحال create ایڈ کر دی دوں پہلے ہم create ایڈ دیکھ لیتے اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے تو ہم ایڈ کر لیا اس کے بعد ہم creative کو سورس بتائیں گے ٹھیک ہے ہماری creative کو سورس مینول ہے یا پھر catalog ہے اب یاد رکھیں اگر آپ کی catalog conference manager میں موجود ہے تو آپ catalog add کو چلا پائیں گے اب یہاں پر catalog add میں select کر لیتا ہوں دیکھیں میں select کیا میں یہاں پر catalog اپنی select کروں گا جو کی میری ui se available ہے وائس to پر لیکن میں یہاں پر ابھی فیلحال catalog کو ہٹھا کر وافیس manuel رکھ لیتا ہوں تو manuel میں کیا ہے کہ manuel image بھی use کریں اور videos بھی upload کر سکتے manuel ہی خود تو ہم نے یہاں پر creative source select manuel upload catalog log جو بھی آپ select کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مطابق select کر لیں اس کے بعد نیچے format آپ select manual کے اندر image add video add add collection add add چاہتے یہ full screen mobile experience collection add اگر لگاتے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ میں بھی single image یا video add go select kiya ho ہے تو میں تھوڑا سے نیچے آتا ہوں یہاں پر ہماری add creative کی بات ہے جو کہ ہم نے single image video رکھا ہو ہے تو ہم یہ دو media use کر سکتے آپ اس media کے اندر add media image add and video add . now image add click to ہمارے account میں اگر image ہوگی کیونکہ ہمارے account add manager بھی نہیں ہے business manager بھی نہیں ہے تو ہماری image اس وقت موجود نہیں ہے تو میں بساطق پر select کرتا ہوں اور image image اپنی یا اپلوڈ کر رہتا ہوں ٹھیک اب یہاں پر دیکھیں کہ اب ہماری image اپلوڈ ہوگئی تو اس image کو use کر سکتے اس میں ویڈیو ایڈ لگا چاہتا ہوں تو میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا لیکن ابھی مجھے کوئی ویڈیو رضا نہیں آئے کیونکہ میں پیچھے image کو select کر آیا ہوں ٹھیک تو image add کو next کر دوں اگر اپنا option پوچھے crop کا ایک اگر آپ کی size image size میڈیا size different ہے تو آپ کو crop کرنے کا option دے گا one by one کر نے کا ٹھیک ہے اسے one by one کہ سکتے ہیں ریشو کہہ سکتے ہیں آپ one by one کا یا پھر آپ اسے 1080 by 1080 pixel کہہ سکتے ہیں یعنی مکمل square format ہوگا یہ usable یعنی perfect size یہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ تھوڑا سا 19 20 کے ساتھ بھی add چلا سکتے ہیں فیس بک کے اوپر ٹھیک تو لازمی یعنی recommended یہ باقی آپ کی creative کے مطابق use کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایسا creative ہے جو کہ آپ crop نہیں کر سکتے تو ایس add چلا دیں تو فیلال میں اس کو next کرتا ہوں اور optimization کو میں فیلال off کر دوں اپٹیمائزیشن میں کیا کرے گی یہ auto آپ کی image جس پر یہاں پر gap ہے کوئی تو کیا کرے گا crop کر کے آپ کو مکمل میں فیلال اس کو on off ہی رکھتا ہوں done گھر جتا ہوں اب یہ ہماری image آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ image add لگا رہے ہیں facebook پر ہماری image آئی گی اس کے بعد یہاں پر ہمارا add copy ہو گی ایڈ copy آپ اپنی اٹھائیں گے اور پر primary text میں لکھیں گے مثلا آگئی میں نے کہا best یہ primary text ہمارا image یا video یا جو بھی creative ہو گا اس کے top میں show ہو گا اسے ہم description کہتے ہیں یا پھر ہم اس کو organically کہہ سکتے ہیں ٹھیک تو ہمارا primary text ہے اس کی لیند آپ جتنی مرضی چاہے رکھ سکتے ہیں 1000 2000 جتنی بھی آپ رکھ چاہے آپ کی اپنی مرضی سے یعنی کہ long form ad copy بھی ہو سکتی ہے تو یہ ad copy ویسے جو writing ہوتی ہے وہ اصل میں کام ہوتا ایک marketer کا کام نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کر نہیں پڑتے تو پھر آپ خود تھوڑ اسی محنت کر سکتے ہیں لیکن وہ marketing سے ایک topic ہے اچھا تو یہاں پر primary text آپ ڈالیں گے آپ کے اپنے business کے مطابق اس کے اندر کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کوئی جنرل چیزیں بتات دوں جو آپ کے لئے فائدہ من جنرل میں بس یہ ہو سکتا ہے criocity آپ نے create کر نی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ copywriting کے rules ہیں جو کوپی ریٹر کو پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر primary text میں آپ کو option ایڈ text option یعنی کہ اگر میں ایک سے لگر پانچ different primary text facebook کو دے سکتا ہوں اگر میں facebook کو ایک سے زیادہ primary text یا headline description دے دوں گا تو facebook کوئی combination بنا لے گا ایڈ دکھا دے گا اس میں پتہ چلے گا کس primary text سے ہمیں sales آئی ہے ایک ایڈ گندر ایک image use کر رہے ایک primary text ایک primary text ایک copy کوپی کوپی 01 کوپی 02 میں بتائی ہے تو آپ کو کوپی آپ کی converting ہے کون سی آپ کی winning ہے تاکہ اس کو next time use کر کے اپنے add کو scale کر سکیل اور زیادہ سے زیادہ result لے سکیں ٹھیک تو primary text لکھیں گے اس کے بعد اپنی heading لکھیں گے زیادہ تر کوئی زیادہ تر یہ use ہو رہی ہوتی ہے تو میں heading میں لکھتے heading کیا ہوگی اس کے اندر بھی آپ مختلف options دے سکتے ہیں heading کیا ہوگی کہ آپ چاہتا ہوں یہاں پر heading show ہوگی اور جو آپ description ہوگی وہ اس کے نیچے show ہوگی تو اچھا یہاں چیز ذہن میں رکھ رہے میں واپس آجتا ہوں description میں کہہ رہی ہوں ہم یہاں پر emojis کی مدد سے بھی اس کو تھوڑا سا خوبصورت یا بد صورت برا سے ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ہماری یہاں description آپ show ہو رہی ہے تو headline description بھی ہم دالتے ہیں اور یہ کافی زیادہ لیکن یہاں پر یہ دھیان کر سکتے ہیں آپ کی جو heading آپ پرائیمی text ہے اور آپ heading same to same now half چیز آپ پرائیمی text بتا رہے ہے اور اس کو support heading description کر رہی ہے آپ image پرائیمی text heading description یہ سب ایک دوسرے کو support کر کے ایک مکمل message کو convey کر رہے ہوتے اسے heading کو cta بھی کہہ سکتے یعنی call to action ویسے button کو آ جاتا ہے لیکن یہ بھی ایک call دے رہی ہے کہ آپ سیل end ہونے والی ہے کوئی بھی headline کافی important ہے facebook head کے اندر اس کے بعد call to action جس cta کہنا تھے میں اوپر یہ call to action ہے جس میں بتاتے ہیں shop now یا different آپ کو button نظر آتے ہے اب یہ آپ بزنس کے مطابق کچھ بھی select کر سکتے ہیں now but یہاں پر آپ use ہوتے learn more یا پھر sale کے لئے shop now use ہوتا ہے باقی آپ مختلف بزنس کے خود select کر سکتے اچھ اب یہاں پر میں واپس آتا ہوں کہ اب یہاں دیکھ لیں آپ کہ ہماری different placements ہیں ٹھیک ہے میں واپس ادھر آتا ہوں اور اپنی کچھ اور placement کو جانبوچ کے on کر دیتا ہوں تو آپ کو دکھا سکتے ہماری اس طرح placement on ہو تو ہمیں کیا نقصان ہوتا فیڈ کی placement ہے اور پانچ سٹوری اور ریل کی placement ہے ٹھیک ہے اب انہیں ہم ہر placement کو edit کر سکتے ہمیسا کے اوپر میں نے اس placement کی پری دیکھنا ہے اس placement پر میں نے کلک کیا تو یہ ہماری اس انداز میں شو ہوگی ٹھیک ہے placement یعنی کہ یہ image اور نیاح پر سارا black اور اوپر black شو ہوگا ٹھیک یعنی کہ ہماری سائز ہماری سٹوری کے لیے ہم نے create نہیں کیا کوپی کو یہ جو ہماری design ہے یہ ہماری fit کے لیے تھا لیکن اب ہم اپنی سٹوری میں ریل میں ہر جی کا شو کروار رہے تو ٹھیک ہے کہ ہمارا پورا میسیج ہماری پوری picture شو ہو رہی ہے لیکن یہ اتنا attractive نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے اگر ہماری ایک creative ہے جو اس پوری story یا reel کو cover کر سکے جو اس placement کے design کی ہوئی ہے تو بیسٹ ہے آپ ساری placement select کرنے پھر یہاں پر آپ ساری کی creative change کرنی ہوگی تو میں change کیسے کرنی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ simply آپ نے story یا اس کی placement کو change کرنے ہے آپ یہاں پر edit group کے option پر کلک کرنے کیونکہ facebook story اور real تقریبا ایک ہی size ہے اب آپ نے کیا کیا اب یہ آپ کی image ہے آپ جو specifically اس placement کے لئے design ہو ورٹیکل فارم ہے ورنہ آپ اس image کو crop کر سکتے ہیں جو ورٹیکل فارم ہے اس کے ساپ سے ٹھیک ہے اب یہ full screen کے لئے ہوگی جو کہ ایک story کے لئے perfect لگے گی مثال کے دور میں اس کو adjust کرتا ہوں اور save کر میں اب دیکھیں یہاں پر story کے اندر جو ہماری ad ہے یہ پوری show نہیں ہو رہی میں اس کو دیکھ تو یہ مکمل show ہو رہی ہے یہ اس کا ایک الگ experience ہے جو اب آپ کو full show ہوئی تھی preview کے اندر اب یہاں دیکھیں کہ یہ full experience ہے وہ best attractive ہے وہ لوگوں کو attract track کرے گا یہ instagram real ہے instagram real کے اپر اس طرح سے دیکھے گا اور مختلف جگہ پہ مختلف انداز میں دیکھے گا میں واپس back پہ جاتا ہوں اوپر جاتا جاتا جانگے اور یہ میری placement کو میں دوبارہ select کر دوں اب یہاں پر 5 placement ہیں ان سب کو میں one by one بھی edit کر سکتا اس سب میں اپنی full screen کو select کر لوں اپنی کمپیٹر میں اپنی ایڈی مینجر میں اس کو change کر لوں اگر آپ کے پاس ہے تو بیس ہے ورنہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز attractive نہیں ہے لیکن یہ اس placement کیلئے بنی ہوئی نہیں ہے تو یہ بس نہیں ہے اور مجبور ان use کرنے پر مجبور سمجھ لیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو use کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا message تو کماز کنوے کر ہی دے گا ٹھیک ہے اب کچھ لوگ پوچھ سکتے کہ فیس بک پر ریل ایڈ چلانے تو سی بات ہے فیس بک کی ریل ایڈ کی پلیس کو سیلیک کر لیں اگر آپ نے سپیس سی پر چلانے تو اس کو سی رکھ رکھ باقیوں کو ریموو کر دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ سب جگہ چلانا چاہتے بس سیلیک کر لیں آپ ہر جگہ پر نظر آئے ٹھیک ہے اب میں اس ایمیج کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں ویڈیو دالنا چاہتا ہوں تو ایڈ ایمیج کے بجے ایڈ ویڈیو پر کلک کرنا ہے اب آپ ویڈیو ایڈ کر پائیں گے ٹھیک تو میں اسے اپلوڈ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میری ویڈیو ٹھیک ہے یہ ویڈیو پڑی ہے اس کو میں نے ڈال دیا اب اس ویڈیو کو میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں اپنے فیس بوک کے ایڈ کر سمپلی میڈیا پر اپلوڈ ہوگا کچھ ٹائم ملے گا تو ایمیج یا ویڈیو مجھے مسئلہ نہیں ہے میں سمپلی اپلوڈ کروں گا باقی میری کوپی وغیرہ ساری ایک رہ سکتی ہے دیکھ ایڈ ریل یا جو ہے نا ریل ایڈ کے لیے اس کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ ایک سپیس ٹائم کا رکھ ہیں ویسے ریکمینڈی یہ ہے کہ آپ ایک سکرول کر سکتا ہے میری ویڈیو پلوڑ ہو جائے دو منٹ سو پر کی ہے مجھے یعنی کتنے دو منٹ کی ہے چند کی ٹھیک ہے 35 سکن کی بائی ڈی پال دی تو برحال آپ اپنے مطابق ٹائم رکھ رکھ ہم لیکن ایک منٹ سے کم ہی رکھ رکھ کے مختلف کہانی ہے تو آپ ایکسپلور کریں بیسٹ ہے آپ سیکھنے کو بھی ملے گا اور جو نئے سوال آپ کے ذہن میں create ہوں گے سب کلی سے بنا لیں اچھا اب یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے ایمیج کو اپلوڈ کیا تھا یعنی کہ ایمیج ایڈ لگایا اس کیروزل کو اگر ہم select کرتے ہیں تو یہ manuel catalogue ہے اس میں ہم manuel دس image کو easily use کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں نیچے ہے ایک zero سے لے یعنی ایک سے لے دس card تک easily use کر سکتے ہیں لیکن میں نے کیا کیا اب اس card کے اندر دیکھیں ہم جب card ڈالیں گے تو اس card کے اندر image card بھی بنا سکتے ہیں video card بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اگر اپنے cards use کروزل use تو وہاں سے data اٹھا سکتے پلس آپ video خود create بھی کر سکتے اچھا create option آپ کو single image میں ملا تھا میں آپ بتا جاتا ہوں کیا ہے اصل میں تو یہ create video سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی images کو use کرتے ہوئے خود ایک video ڈال دے گا اب مثال کے طور پر میرے خیال سے یہ خود ہی e-bazar کے نام سے شاید website موجود ہے شاید مجھے بتا نہیں ہے لیکن ہم تو ایسے use کرتے تھے اس خود ہی تھوڑا data دکھا رہے اس کا میں واپس create video میں آتا ہوں create video میں ایک سے زیادہ images کو use کرتے ہوئے خود ہی ایک video بنا سکتے ہیں اس image کو select کیا اب دو ہو گئی میں up to 15 images in 15 images کو use کرتے ہوئے دکھا سکتے ٹھیک ہے flexible templates آپ کو ملیں گے square کے اندر vertical templates پہ ملیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو design مل رہے templates مل رہے ہیں اس انداز کی آپ کی picture میں ترتیب سے change ہوئے گی اب ایک قسم کی image بن جائے ویڈیو بن پہ شو ہوگا تو ہر template کا مختلف style ہو سکتا ہے تو آپ اگر آپ کے پاس ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ہے یا پھر بجٹ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ان کے templates کو use کرتے ہوئے خود ایک چھوٹی سی ویڈیو create کر سکتے بڑے ہی آسانی کے ساتھ ویڈیو کا فائدہ بہت ہوتا ہے جو ہم اپنے نیکس لیسن میں کافی دیٹیل میں دیکھیں گے چیزوں کو تو میں فیلال کسی ایک کو میں سی کھر لیتا ہوں اس کو میں نے ایڈیٹ کیا میں دو ایمیج میں سی تھی اس سے زیادہ ایمیج میں دال سکتا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے میں ٹیمپلیٹ چینج کرنا چاہوں چینج کرلوں ٹیمپلیٹ کی سی ٹیمپلیٹ موجود ہے سین کی ٹرانسیشن جو ہے فیڈ میں نے دال دی یہ سمجھ لو ایک سٹائل ہوتا ہے فیڈ کا تو میں یہاں پر کو سیکنڈ دال رہے ہوں سیکنڈ پر ایک سین کو چینج ہوں میں کتنے سکنڈ آپ دی رہے دو سکنڈ منیم ہے آپ دو سکنڈ رکھ لیں ہر دو سکنڈ کے کرنے کا option دیتے تاکہ کسی پاس اگر بجر نہیں ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے اس لئے اب ہماری پلیسمنٹ چینج ہماری خود کی ریڈی میڈ ویڈیو بن گئی ہے فیس بوک کے پاری لیکن فیلال میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں میں اوپر کی ویڈیو بھی کر سکتا ہوں تو میں نے یہ ایمیج گارڈ ڈالا سیمپل ہے اپنے ایمیج سیلیک کرنی ہے اگر آپ نے ویڈیو دالنی ہے تو آپ ویڈیو کارڈ ویڈیو سیلیک کر لیں میں نے ایمیج سیلیک کی اور کنٹیلیو کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں سال کے دور پہ میں نے کہا بیس واش بائی ناؤ ٹھیک ہے اور یہ ہمارا یوار لیا اچھے اب میں نے اس کو کلوز کیا یہ ہمارا کارڈ بن گیا ٹھیک ہے اب میں نے دوسرا کارڈ ڈالنے میں نے دوسرا کارڈ ایمیج ڈالا اب یہاں پر دیکھیں میں دوبارہ سے اسی ایمیج کو سیلیک کرتا ہوں اب یہ ہمارے دو کارڈ ہیں اب آپ یہاں دیکھیں کہ اس کارڈ میں اس نے کیا کیا اگر میں اس کو ایڈر کرتا ہوں اور میں ہیڈلائن اور یہ سب چیزیں دینا بھول جاتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں ہیڈلائن اور یہ چیزیں دینا بھول یہ میں آپ کو بھی آگے بتاتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ پہلی ایمیج میں دالنا بھول گئے ٹیکس تو آپ پہلا کارڈ ہے اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کی جو ڈسکرپشن ہے جو یو آرل سارا دوسرے کارڈ میں بھی یوز کر دے گا اگر آپ بھول گئے اگر آپ مختلف ہے ہر کارڈ کا مختلف ہے تو آپ زیاد سے بات ہے ہر کارڈ کا مینوولی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے مینوولی آپ ان سب کے ہیڈنگ کو چیز ڈالیں گے سوری کہاں جانا میں یہ رہا ان سب کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے ہر کارڈ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کیروزل کے اندر ہیڈ لائن ہر کارڈ کی ڈیفرن ہو سکتی ہے لیکن جو پر ہیڈ ہوگا وہ سب کا ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے ان سب کا ایک ہی ہوگا وہ آپ ہر ایک الگ لگ نہیں دے سکتے ہیں اب یہاں پر دس کارڈ بنا سکتے ہیں اپنے مرضی سے اس کندر دیکھ لیں کہ یہ جو کارڈ ہے یہ فیس بک سٹوریز میں یا پھر میسنجر کی سٹوریز میں ایرر دے رہا ہے اس کی پلیسمنٹ کا تو آپ خود ایڈیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کس وجہ سے ایرر دے رہا ہے ٹھیک تو میں نے آپ کو بتایا سیل آ رہی ہوگی تو اس کارڈ کو سب سے پہلے یوزر کو دکھائے گا اگر یہ آپ سیلک کرتے ہیں تو کارڈ کی جو پوزیشن ہے ہر یوزر کے مطابق یا ہر کارڈ کے پرفورمیس کے مطابق لیکن اگر ہمارا پہلا تو پہلے ہمیں یہ شو کروانا ہے کوئی جو ترتیب ہم نے رکھی ہے وہی ترتیب شو ہو تو اس صورت میں آپ اس اپشن کو آف کر دیں گے ٹھیک ہے پھر یہ وہی ترتیب میں دکھائے گا جو آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہوگی اس کے علاوہ یہاں ایک اور اپشن دے رہا ہے کارڈ ایڈ دا اینڈ پیج پروفائل کارڈ کے دس کارڈ کے اینڈ میں آپ کی پروفائل شو ہوگی پکچر پلس آپ کی ویب سائٹ کا url ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی کلک کر کے آپ کو ویزیت کر سکتا ہے اس کے لابے پر پوچھ رہا ہم خود بائی کوئی میوزک کو ہو سکتا اگر آپ کی ویڈیو تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی میوزک ہو اب میں نے دونوں اپشن کو آف کر دیا یہ موکی کی مراسپ سے ہم اون بھی رکھ سکتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جو ہمارا کارڈ یعنی جو پروڈکٹ ہمارا بکر ہے اگر وہی پہلے نظر آئے تو ہمارے چانس سوڑے سے بڑھ جاتے تو کبھ ایک بار ہم اسی کو رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پرفورمس سوڑی سی بڑھ جائے اب یہاں پر آپ کو مینویل کیروزل ایڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا سنگل امیج ویڈیو ایڈ بھی ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کی ویب سائٹ پر جانے سے پہلے وہ آپ کے فیس بک کے اوپر ہی آپ شاپ کو سمجھل اوپن کر لے گا ٹھیک ہے تو اس شاپ میں وہ آپ کے ڈیفرن پروڈکٹ دکھائے گا جو آپ نے سیلیک کی ہوں گے اس کر اور دیجٹل کرییٹر کے سرکولر کے لیا سے لوک بک کے ساب سے مختلف پاس ٹیمپلیٹ انہوں نے یہاں دیا ہوں چھٹا آپ خود اپنے مرز سے بنا سکتے میں سٹور فرنڈ کو سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ ای کامررس کے لئے کافی بنا دے اس کے اندر دیکھیں ہیڈر بھی ہو گا آپ دالنا چاہیں گے تو ای بزار کے نام سے جو آپ کا ویب پھر یہ ہونا چاہیے ٹھیک 82 ملٹیپلی بھائی 66 پکزل تو ٹیکس میں رکھتے تو فیلحال ونہ لوگو بیسٹ ہے آپ کے برینڈ کے لہنس سے اس کے بعد ہم نیچی آتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں ہمارے پروڈکٹ ہوگی پروڈکٹ کا اگر ہم سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں جو ہمارا کیٹلوگ اپلوڈ ہے تو ہم اسے کر سکتے ٹھیک ہے وہ سارے پروڈکٹ کو آٹومیٹک ایڈ کر دے گا لیکن مسئلہ یہاں ہی کہ ہمارے جو پروڈکٹ سیٹ کے اندر کوئی ضرورہ سے زیادہ پروڈکٹ نہیں ہے کچھ اپروو ہو ہیں اور کچھ اپرو نہیں ہو ٹھیک ہے تو میں فیلال اس کو یہ پر آرڈر دائنیمک لی ہے یعنی کہ یہاں پر جیسے کوئی یوزر اس انسٹ پر ایکسپیرینس پر کلک کرے گا اسے اس کے انٹرس کے مطابق پروڈکٹ نظر آئے گا تو یہ ہمارے چانس برہا دے گا کلک کرنے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ضرور ہے کہ آپ کا کٹالوگ بھی موجود ہو اور اس ٹاپ کے اوپر کور کے اندر ویڈیو سیلیکٹ دائنیمک ویڈیو اگر آپ کی ڈیفرین ویڈیو ہوں گی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر تو وہ یہاں پر شو ہو رہی ہوں گی اس اس کے لابہ میں پلس کرتا ہوں اس پہ اب آپ دیکھیں کہ میں یہاں سے پروڈکٹ وہ مجھے کچھ دے رہے لیکن تقریبا کسی بھی پروڈکٹ میں مجھے ایمیج شو نہیں ہو رہی خیر میں پروڈکٹ کا نیم سیٹ بنا رہا مکمبال ایک اگر بنانا چاہوں لیکن چوز سپیسفک اوڈر سیلیک کر لیا تو ڈائنمک کے بجائے ٹھیک ہے ڈائنمک میں اس کے مطابق سیلیک کرے گا لیکن یہاں میں نے چوز سپیسفک کو سیلیک کر لیا اس کیٹالوگ کے اندر یہاں دیکھیں آپ کہ یہ کیٹالوگ بائی ڈی پاس سیلیک تھی تو ہماری کیٹالوگ دکھانا چاہتے وہ سارے دالیں گے ون بائی ون ہل پروڈک کو یہ چیز میں رکھیں یہ ایڈ پروڈک سیلیک کیا میں نے سپیسفک یہاں پر سیلیک کر لیا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر میں ایمیل سیلیک کیا اب یہاں پر میں ایڈ پروڈک ایڈ یہاں پر ہمارے لئے مسئلہ کشفیر بن گیا کہ اس لیسن کو بتا سکوں تو اس لیسن کو میں آپ لوگوں کے لئے چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے اس حد تک تیمپلیٹ سیلیک کر لینا ہے اگر آپ کی ایکٹیو ہے تو آپ نے اس کی ٹلوگ کو سیلیک کرنا ہے آپ کے یہ سارا کچھ خودی آٹومیٹکلی ہو جائے گا یہاں پر آپ جو چینج کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے اندر بتا سکتے ہیں پروڈکٹ نیم کے اندر آگے کوئی چیز ڈال نہیں آپ نے کوئی ایموجی دال دوں اور اس کے لابہ آپ کچھ کیٹلوگ کی ملتی ہے اس پلس پر کلک کریں تو یہاں پر آپ پروڈکٹ کی نیم بھی دکھا سکتے ہیں پروڈکٹ کا برینڈ نیم بھی دکھا سکتے آپ ڈسکرپشن بھی دکھا سکتے اس کے لابہ آپ پروڈکٹ کی پرائیس دکھا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ پر دکھا اس طرح پروڈک کے ڈسکرپشن میں یعنی پروڈک کی ہیڈ لائن ہم جیسے میں نے بھی بتایا تھا کہ ہیڈ لائن دیتے ہیں اس کے بعد ڈسکرپشن دیتے ہیں ہیڈ لائن اور ڈسکرپشن میں ہم یہ سیٹ بنا رہے ہیں کہ پروڈک کے ڈسکرپشن میں کیا کرے پروڈک کا نام دال دیا نیچے اس کی پرائس دکھا دے گا ہیڈ لائن اور پرائس ہے اس کی پکچرز تو ایک مکمل شاپ سی بن جائے گی جو وہ ایزیلی خود بھی کر سکتا ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ پروڈک دیکھ جائیں گی اس کو پلس یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں یہاں پر write something لکھا ہو ہے آپ نے کہا یا show more product revisit more revisit more کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے اپنے call to action آپ اپنا رہ سکتے ہیں اس کا url آپ یہاں پر ڈال سکتے جو بھی url چاہیں گے وہ ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر ایک وہ order dynamically یعنی automatic بھی رکھ سکتے ہیں اور specific بھی رکھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن best ہے کہ آپ کی catalog موجود ہو خود تا کہ آپ کو یہ سارا کچھ جو آسان ہو جائے تو آپ یہ چیز confirm کریں یعنی کہ آپ خود ایک بار اس کر دیتا ہوں تاکہ یہ واپس سے look آج ہمارے اچھا اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم نے create add منual دیکھ لیا اور منual منual یہ تین option بھی دیکھ لیا اس کے بعد اگر میں existing post میں آتا ہوں تو اس کے سی بات ہے آپ کی یہ post facebook پیج پر موجود ہونی چاہیے اگر وہ موجود ہوگی تو ہی آپ یہاں سے select کر پائیں گے یہ ہماری post موجود ہے ہم نے اس select کیا اب یہ ہماری post یہاں پر آگئی اس پر جو بھی لکھا تھا جو بھی اس کا title ہے وہ سب کچھ یہاں پر آگئی ہے یہاں پر ہم چینج نہیں کر سکتے کچھ بھی ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے نہ ہی اس کی heading دے سکتے جو بھی اس کی heading ہوگی وہ سب کور یہاں پر نظر آئے گی اب اس update post ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا button آگیا لیکن اب یہاں پر جو ہے نا اس کا ہماری page کا نام اور headline ہماری show نہیں ہو رہی جیسے ہم headline اور shop ڈالتے ہیں تو اس لئے ہم کبھی بھی اکثر shop کے لئے خاص طور پر بنی بنائی post کو use نہیں کرتے ہم manualی create کرتے ہو جائے تو آپ اس option کو بھی try کریں اپنے یہاں سے تو میں فیلال اس کو off کر دیتا ہوں اور create add میں ہی واپنی آ رہا دوں تو یہ تھا ہمارا مکمل overall طریقہ ایک campaign create کرنے کا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نیچے آ جائیں تو ہم نے یہاں تک تقریبا سب چیزیں دیکھ چکے اس پہ destination میں آئے تو اب اپنی website URL ڈالیں گے جو main URL ہوگا single image کے اندر آپ کلک کریں گے تو آپ اس URL پر redirect ہو جائیں گے اگر آپ card select کریں تو ہر card میں اس URL ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ایک main URL بھی یہاں پر آکے ڈال سکتے ہیں وہ جو main URL آپ یہاں پر ڈالیں گے وہ آپ card کے end میں جہاں پر profile کی picture دکھائے گا وہاں پر show ہوگا اس پر کوئی click کرے گا تو وہ main website پر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو باقی سب کچھ same ہے یہاں پر نیچے پیگزل آپ کا اگر ایک سے زیادہ پیگزل ہوں گے تو آپ پیگزل کو select کر سکتے ہیں اگر ایک پیگزل ہے تو وہ auto خود ہی select ہو جائے گا اگر آپ کی a app ہے کوئی اس میں آپ پیگزل set up ہو ہو گی اس کو set کر سکتے آپ اگر آپ سیٹ اپ پہ تو وہ بھی آپ پر select کر سکتے ہیں url parameters یہ ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار بناتے ایک custom اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے track کر رہے ہوتے ہیں گوگل کے پر چل رہے affiliate marketing ہو رہی کمیشن کے ذریعے مختلف آپ کی sale چینل ہو سکتے جہاں سے اپنے دیکھ رہے کہ اصل میں آپ کو sale کس پریٹ فارم سے زیادہ آ رہی ہے تو آپ custom url parameter بنائے ہر لحاظ سے یعنی فیس بک add گندر فیس بک کی لحاظ سے ڈال دیں گے کوئی نام فیس بک ہوگا گا تو گوگل analytics میں یہ دیکھ لیں گے کہ اس parameter سے ہمیں traffic زیادہ آئی ہے اور conversion ملی ہمیں ٹھیک ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری کافی بڑی traffic کے source زیادہ ہوں تو برحال facebook add گندر یہ حام چیز کبھر نہیں کرتے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں آپ کو ہم نے یہاں تک تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے compare level add level add level اگر آپ یہاں پر چیز رہ گئی ہیں میں ویسے آپ کو overview بھی دینا چاہ رہا تھا لیکن ہمارا time کم رہ گیا تو اس میں complete overview نہیں دیکھ پائیں گے تو اس میں اس overview کو بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے next lesson ملیں گے تب تک اللہ حافظ